موسیقی امران خان کے بعد ایک اور بڑی گرفتاری اصد عمر کو اسلامباد ہائی کورٹ سے حراست میں لے لیا گیا پی ٹی اے رہنما کو نقص ام کے خدشے کے پیش نظر حراست میں لیا گیا امران اسماعیل علی نوازوان سمیدیگا رہنماوں کو بھی حراست میں لینے کا فیصلہ شاہم مد خلیشی کو سپریم کورٹ آمد متوقع پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی امران خان کی گرفتاری کے خلاف لاہور میں پی ٹی اے کارکنوں کا احتجاج واسا کے وارٹر ٹینکر کو آگ لگا دی مشتہیل کارکنوں کا تھانہ شادمان پر بھی دھاوا گیٹ پر توڑ پھوڑ گاڑی اور موٹر سائیکلوں کو نقصان پہنچایا پشاور میں مشتہیل مظاہرین نے ایمبلنس کو آگ لگا دی پولیس کی شیلنگ بورے والا کے لاری اڈے پر پی ٹی اے کارکنوں کا پتھراؤ پولیس کی بھاری نفری پہنچ گئی امران خان کی گرفتاری کے خلاف پر تشدد واقعات راول پندی اور اسلامباد کے تھانوں میں مقدمات درش دیر سو سے زائد کارکن نامزہ دہشت گردی املاک کو نقصان پہنچانے سمیت دیگر دفعات شامل گرجہ والا فیستباد سرگودھا اٹاک اور رہیم یارخان سمیت کئی شہروں میں بھی مقدمات درش کر لیے گئے متعدد گرفتار امران خان نے 160 ملین پاؤنڈز قومی خزانے میں جمع نہیں کرائے ان کی گرفتاری این قانون کے مطابق ہے وفاقی وزیر ایسن اکبال کی غیر ملکی میڈیا کو بریفنگ بتایا ہائی کورٹ نے بھی امران خان کی گرفتاری کو قانونی قرار دیا احتجاج کے دوران سکولز کو آگ لگانا دہشت گردی ہے املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف کاروائی ہوگی پی ٹی آئی کے پر تشدد احتجاج سے کیسے نمتا جائے مشاورت کے لیے وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کا اجلاس بلالیا ملکی مجموعی صورتحال پر غور ہوگا پی ٹی آئی کے خلاف اقدامات سے مطالق قانونی آپشنز زیر غور آئیں گے املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف ایکشن کی منصوری دی جائے گی انٹر بینک میں ڈالر کی اونچی اڑان تین روپے چیہ سٹ پیسے مہنگا قیمت دو سو اٹھاسی روپے پچاس پیسے ہو گئی اوپن مارکٹ میں پانچ روپے اضافہ دو سو چھوڑانوے روپے میں فروغت اور کراچی پولس نے چینی باشندوں پر حملے کی کوشش ناکام بنا دی داؤ جیٹی پر فائرنگ کا تبادلہ ایک دہشنگر ڈھلا دوسرا فرار سکر پولس کے مطابق فائرنگ سے ایک اہلکار بھی زمین